آپ دیکھ رہے ہی کرگل نامہ لطار کی اپنی آواز ہم بھی جائیں گی نا ہم نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ آپ بے نیزائر کر رہے ہوں دیکھوا میں ایک چیز پاتھاو چھیک ہے اگر آپ کو ایسا ساتھا ہے چیز دیگر اینوں نے ایسا اسے کیا ہوتے ہیں آپ لوگ کو کبنایا کے بیر ایک کپی دیگر لکھیں ایسا ہمیں دو تین بائیں میں سماجر سامنا کیا بات کرتا ہم یہاں مڑے اپسکلین ہے وہ ایسا ہم انہوں نے ہی نا کیا رہے ہیں کہ تھی رہے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہی نکل جاتے ہیں تو اس مسئلے میں ہر ہفتے بار ان کا یہی شکاہ رہتے ہیں اور ہمارا جو ریڈی میڈ والوں کا ہے ان کا یہی شکاہ رہتے ہیں ان کو بازار میں رکھا جاتے ہیں اور جو فٹپاد ہے وہاں پر بیٹھتا ہے پھر اس کے ریگارڈنگ ہم نے آج ایک میٹنگ رکھا تھا اور جو باہر کے جو سٹریڈ وانڈر ہے ان کو بھی لایا تھا اور ریڈی میٹ مارچم اسوشیشن اور ہمارا یہاں پر انسی میمبر ہے ان کو بھی ہم نے لایا ہے اور یہاں پر اسی جو بازار جو بازار کا پلیس سٹیشن کے انچاریش ہے ان کو بھی لایا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو ہمارے پاس گھرگیل میں اگر دیکھا جائے گی تو سب کو پتا ہے کہ بازار میں کتنا ٹرافک کنجیشن ہے اور یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے تو پہلے بھی ہمارے اپنا لوکل جو سٹریڈ وانڈر ہے ان کے لئے تو ہم نے جگہ نکال کے رکھا ہوا تھا جو فاتیمہ چوک اور یہاں پر ہمارے جو انقلاب منزل کے ساتھ ہمارے ایک سٹین ہے وہاں پر ہے تو ان کے لئے ہمارے پاس اتنا جگہ تھا ہی نہیں پھر بھی ہم نے ان کے لئے ہم نے ایک فاتیمہ چوک پہ تھوڑا سے جگہ نکالا اور بسٹین پہ اور ہیدری محلق جہاں بارو کا جو لنگ روڈ جاتا ہے وہاں پہ ہم نے ان کے لئے ایک جگہ یہاں پہ ان کو ڈیسیڈ کیا ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہی ان کو یہی پر پیٹھنا ہے اور یہ لوگ کہیں جائیں گے میں نہیں اور سات بجے سے پہلے یہ لوگ اس جگہ سے نکالے گے سر جو ابھی آپ نے اس جو میٹنگ میں جو یہ ٹائپ کیا ہے تو کیا یہ لوکل اور نون لوکل بھی ایمپلیمنٹ کرے گا یہ رون لوکل جو ہے لوکل کے لئے ہم نے پہلے سے ہی ایمپلیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کو ان کا جو پریجرین ہے ان کو بھی لیٹر ہے ان کو بہت خوبی بتا ہے کہ ان کو کب نکلنا ہے اور کس جگہ بیڑھنا ہے پروبلم ہمیں یہی آتا ہے کہ جو باہر کا جو سٹیل وانڈر آ جاتا ہے ان کا بہت زیادہ پروبلم آ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ ہر جو شوکی پر ہے ان کے سائیڈ میں جو کھٹپاد ہوتا ہے وہاں پر بیٹھتا ہے تو ان کے لئے ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ لوگ ایک ایک جگہ دیا ہے اس پروپر جگہ پر بیٹھیں گے اگر نور لوکل وینڈرز اگری نہیں ہوتے اس ڈیسیجن پر تو قانونی کاروائی ان پر ہوتا ہے ہمارے انچارڈش کو ہم نے کہہ کی دیا ہے کہ ان پر با خوبی قانونی کاروائی ہوگا کیونکہ ہمارا جو ٹرون ہے اس ایرے میں ٹرافک بہت کنجیشن ہوتا ہے شام اور صبح تو بہت ٹرافک کنجیشن ہوتا ہے اس لئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بلکل ان پر بیٹھیں گے اسلام علیکم نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پینڈنگ ایک ڈیمانڈ تھا ہمارا جو سٹریٹ ونڈرز ہیں ان کو یا ان کو ان کے لئے کوئی جگہ دیں اور یا ان کے یا ان کو بلکل پرمیشن نہ دیں تو ہم ڈیریکٹر سے بھی ملے تھے تو ڈیریکٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ ڈیگل ہے تو ڈیگل ہے تو پھر ہم ہمارے جو یہاں میر آفیس میں آئے تھے تو ان سے ان لوگوں نے یہاں پر میٹنگ رکھا میٹنگ رکھا تو اور ان لوگوں نے ایک ان کو ہم ایک جگہ دیا ہوا ہے جس سے ہم یونین بھی ریڈی میٹ ان فوڈ ویر یونین بھی سٹیس فائی ہے تو ہم اب یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسی جگہ پہ راضی ہوکے وہاں پہ بیٹھے تو ہم ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے تو مگر یہ لوگ اگری نہیں ہوا ہے تو ہم یہ ڈی سی سے بھی ریکویسٹ ہے یہ آپ ڈی سی سے بھی ریکویسٹ ہے ایس پی سے بھی سی سی سے بھی اور جو بھی ہمارے جو کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کی مہربانی کر کے ہم نے ایم سی والوں نے ان کو جگہ دیا ہوئے ہیں آپ ان کو بولیے کہ وہیں جگہ پہ بیٹھے ہیں اور مین سٹی میں نہیں ہے تاکہ مین سٹی میں ایک تو کنجسٹ ہے ہمارے لئے جگہ بہت کنجسٹ ہے ٹرافک کے لئے بھی کافی پروبلم پڑتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ آرام سے بیٹھے اور ایس پی ڈی سی کے پاس یہ لوگ جاتے تو وہ وہاں سے فورس کرتے ہیں مہربانی کر کے ڈی سی اور ایس پی سے بھی ایک ریکویس کرتے ہیں کہ یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے اگر جگہ ہے آپ لوگ مہندہ کرتے ہو تو پورا ہماری دکاندار کو بہت سارے دکاندار اس کو بھی جگہ چاہیے تو ان کے لئے بھی جگہ نکالی ہے باقی یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ بھی جو ایم سی والوں نے جگہ نکالا ہے جیسے فاطمہ چوک پہ جو فیمیل سے وہ وہاں پہ رہیں گے اور ہیدری محلہ پہ جو جینٹ سے وہ وہاں پہ رہیں گے تو اور بسٹرن پہ بھی ہے دو لیڈیز بسٹرن پہ بھی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو ان کے لئے بھی یہ اچھا ہے جگہ اچھا ہے تمام لوگ وہیں وہیں سے چلتا ہے تو ان کے لئے بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو یہ چیز ہو نکال دے ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کو نکال دے جگہ ہی نہیں ہے تو لوگوں کو پرابلم پڑتا ہے ایم سی والوں نے جگہ دیا ہے اس لئے آپ وہیں پہ بیٹھے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اچھا خاصہ پروفیٹ کمائی ہوگا تو جس طرح سے آپ نے بولا کہ اس میٹنگ میں جو ہے بھائی ان کو یہاں پہ دکان پہ جو ہے دکان کے سامنے میں ہی بیٹھنا ہے خاص کردی لوکلز کی ہم بات کر رہا تو لوگوں کا لوکلز کبھی یہی ضرور صالح کرنا ہوگا کیا ہے جی جی وہ ہمارے جنرل سیکرٹری آغا صاحب آپ لوگوں کو بخوری بتا دے گے آہ دیکھئے جو آپ کی جو پرشن آپ نے ابھی دیا ہے میں جنرل سیکرٹریوں اسٹرشن کے ہماری پریزیڈن نے ابھی آپ سبھی کو بتایا اور میں ابھی جو میٹنگ ہے اس کے سارے ڈیٹیلز آپ کو بریف ہی ہم نے ہماری پریزیڈن نے بتایا ہے اس میٹنگ میں آہ انڈر ڈا مائر پریزیڈن آہ گلزار صاحب تھے اور ہمارے پریزیڈن تھے اور اسے چو پلیس ٹیشن کارگل وہ بھی اس میٹنگ میں تھے تو اکورڈنگ ٹو لوگ کے ساب سے جو ایم سی کے کچھ ایمپلائی بھی تھے انہوں نے روز ریگولیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک پرٹیکلر جگہ دیا ہے جہاں بھی بلکل سیف زون ہے اور ہم نے بھی اس چیئے ہماری پریزیڈن اور جنرل سیکرٹری جو بھی ایگزیکٹیوز بوڈیز ہیں ان جو لکھت پتر جو ابھی یہاں سے ایشیو ہوا ہے اس کو ہم نے بلکل قبول کیا ہے ہم ساٹیس فیف ہے اور نہ ہم کسی کے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے اور جو نون لوکل ورنڈر کو ہم نے یہ جگہ دیا ہے ان کو بھی کہا کہ بھائی یہ بلکل جگہ سیف ہے تو یہ لوگ بولتا ہے کہ ہم اس لکھت پتر بلکل سنتوش نہیں ہے تو یہ لوگ کہتا ہے کہ ہم ڈی سی کے پاس جائے گا اس پی سے کے پاس جائے گا تو ہماری پریزیڈن نے ابھی بتایا ڈیٹیل لیں ایس پی اور ڈی سی ساب کے پاس اگر کوئی پرٹیکلر سپیس ہے تو آپ جگہ مینچن کیجئے کیونکہ نون لوکل ورنڈر جو ہمارے یہاں پہ جو لوکل ورنڈرز ہیں ان لوگ بھی جگہ ان کو بھی کنجسٹیٹ ایریہ ہے ان کو بھی جگہ دے دو بات مددہ یہ ہے کہ فائنیلی ہمارے دکاندار کو بھی میں ایک میڈیا کی تو ایک سندیج دینا چاہتا ہوں جو آج فائنیل میٹنگ میں یہی ہویا ہے کہ کل سے ہمارے دکاندار جتنے بھی فوٹ پارٹ پر سامان نہ نکلے کیونکہ روز رگلیشن کے ساتھ کانون سب کے لئے ایک ہی ہوتا ہے پی سی کی طرح سے یہ بلکل آپ کو سندیج دی جاتی ہے کہ بلکل فوٹ پارٹ پر سامان نہ رہے اور کنجسٹیٹ ایریہ ہے اور ایمورمنٹ کو بلکل کلین رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائیف کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولی